سمندری طوفان بائپر جوائے کی رفتار مزید دیز قزشتہ بارہ گھنٹے سے سائیکلون شمال کی جانی پڑھ رہا ہے سائیکلون بائپر جوائے ایک سو ساٹھ سے دو سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شمالی بہرہند میں موجود ہے امارہ بلوچستان سے سمندری طوفان ساس سو دس کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مشرقی سمت پر ہے سسٹم کے گرد پینتی سے چالیس فٹ بلند لہرے اٹھ رہی ہیں ممکنہ طور پر ساحلی علاقے تیز آندھی اور سلاب کی زد میں آ سکتے ہیں محکمہ موسمیات سائیکلون بائپر جوائے ممکنہ طور پر چودہ جن کو سندھ کے جروع مشرق میں کیٹی بندر اور انڈین گجرات کے درمیان کسی بھی مقام تک پہنچ سکتا ہے تیرہ سے ستنہ جون کے دوران ٹھٹھا سجاول بدین تھر پارکر عمرکوٹ میں اسی سے ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایے چلنے کا امکان ہے تیرہ چودہ اور سولہ جون کے دوران کراچی حدربار ٹنڈو محمد خان ٹنڈو اللہ یار میرپور خاص کے زلا میں ساٹھ سے اسی کلومیٹر فی گھنٹہ ہوایے متبقے آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے محکم موسمیات میں ماہی گیروں اور شہریوں کو سمندر سے دور رہنے کی ہدایت کر دی سمندری توفان کا امکان وزیر علیہ السین متحارک ستائکلون پندرہ جون کو ٹکرائے گا اور اٹھارہ جون تک اس کی شدت میں کمی کا امکان ہے توفان کے باعث سمندر میں چار سے پانچ میٹر تو گیا نہیں ہوگی اور پانی آگے تک آجوائے گا سابدین کے زیرو پوائنٹ کے گاؤں بھگڑا میمن کے لوگوں کا انقلاق کیا گیا ہے شہ بندر جواتی اور کیٹی بندر کے سمندر کے نزدی اقتحاد سے پچاس ہزار لوگوں کا انقلاق کرنا پڑ سکتا ہے شہ بندر کے جزیزوں سے گزشتہ رات دو ہزار لوگوں کو نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا وزیر علیہ السین کو کمیشنر ہیدر آباد کے بریفنگ سمندری توفان کا خطرہ کراچی تظامیہ متحرک بل بورڈز سائن بورڈز اور دیگر اشتہاری مواد ہٹانے کا حکم انسانی جانے محفوظ رکھنے کے لیے درختوں کی کٹائی کی بھی ہیدار کمیشنر کراچی نے متعلقہ حکام کو مراسلہ بھیج دیا توفان کے پیش نظر سیول ایوییشن کے ہنگام اقدامات رنویز اور چھوٹے تیاروں کی حفاظت کے لیے متحرک چھوٹے تیاریں محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا پلان ایک طرف سمندری توفان دوسری طرف کرمی کراچی میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرار 49 ٹھیک بھی رہے گا میں موسمیات سمندری توفان کے پیش نظر سیویو روڈ پر متبادل راستہ خیابان مجاہد سے سروس روٹ کی طرف کر دیا گیا ویلیش ہوتل سے خیابان سبا اور خیابان اتحاد کی طرف چرافک منتقل شہر قائد کی انتظام یا متحرک سمندری توفان بائپر جوائے دی جی پی ڈی ایم اے کا تربت گوادر کا دورہ آغاز سے ہی سمندری توفان بائپر جوائے کو مانیٹر کر رہے ہیں ہنگامی حالات سینیمٹنے کے لیے تمام ضروری سامان موجود ہے دی جی پی ڈی ایم اے کی سرباہی میں سمندری توفان بائپر جوائے سے متعلق گوادر میں ہنگامی جلاس ڈی جی پی ڈی ایم اے کا تمام اداروں کو ہائے الٹ رہنے کا حکم بائپر جوائے سائیکلون بھارتی مہک میں موسمیات میں گجرات میں سواشترا اور کیج کے ساحلوں کے لیے الٹ چارے کر دیا جوام نگر موربی بورپاند اور دیو بہموی داور کا اسلامیں تیرہ پندرہ جن کو شدید بارش و قائم کان توفان سے ہوا کے رفتار ایک سو پچاس کلومیٹر فک گھنٹا تک شدت اختیار کر سکتی ہے حکام نے نشیبی علاقوں سے لوگوں کو آرزی پناہ گاہوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا بھارتی میڈیا وفاقی حکومت کی الیکشن کمیشن عزیزانی کیس کے لیے لارجہ بینچ بنانے کی استعداد مسترد چیف جسٹس کا مقدمے کی سماعت کے لیے تین اپنی بینچ ورکرا رکھنے کا فیصلہ ریجسٹر آفیس سپریم کورٹ نے کاؤز لسٹ جاری کر دی چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین اپنی بینچ کل سماعت کرے گا ملک کو اس وقت بالی مشکلات کا سامنا ہے ذرہ مبادلہ کو بہتر بنانے کے لیے جو پیسے بیرون ملک پڑے ہیں وہ ملک میں رکھے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان حالات میں تعاون کریں حکومت کی مجبوریوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں بیرون ملک اساسوں پر ٹیکس نفاس کے خلاف دقاسوں پر سماعت کے دوران ریمارکس سپریم پورٹ نے سو فیصر ٹیکس ادا کرنے کی ایف بی آر کی اسطدہ مسترد کرتی آئی ایم ایف کو کہا ہے وہ جلد نمی جائزے کو مکمل کریں ایم ڈی آئی ایم ایف نے ہمیں یقین دھیانی کروائی تھی کہ نوہ ریبیو جلد مکمل کریں گے ہمارے تمام دوست ممالک نے آئی ایم ایف کو فنڈز کی یقین دھیانی کروا دی بجٹ میں جتنی بھی ٹیکس چھوٹ دی ہے آئی ایم ایف کو اس پر اطراف نہیں ملک میں فارن کرنسی اکاؤنٹس منجمت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں وزیر مملکہ براہ خزانہ آئیشہ غسپاشا پنجاب کے بجٹ کا معاملہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آہم اشلاس سیکیٹری خزانہ کی بجٹ کے خدقال پر بریفنگ وزیراعظم کی نکران پنجاب حکومت کو عوام کو رلیف دینے کی ہدایت اجراس ملکان وزیراعظم پنجاب چیپ سیکیٹری پنجاب سمیت دیگر آلہ حکام کی شرکت پنجاب میں چار ماہ کے لیے نیا بجٹ آئندہ ہفتے پیش ہونے کا امکان ترکیاتی پروگرام کے مد میں تین سو عرب سے زیادہ مختص کرنے کی تجویز رقم پہلے سے جاری سکیمز پر خرچ ہوگی نئے منصوبے الیکشن کمیشن کی اجازت سے مشروع تعلیم کے لیے ایک سو عرب صحت اور زری شعبوں کے لیے بیس پیس عرب روپے رکھے جائیں گے اس کو ایک پلٹیکل انجنئرنگ کے لیے ٹول کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی کہیں ہوئی بھی جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس کا جو بنیادی جو فوکس تھا اپنے حداف سے ہٹ کے کسی اور جانب شفٹ ہو گیا تھا لیکن عام تاثر یہی ہے کہ کرپشن بڑھتی جا رہی تھی اور بڑھ رہی ہے پہمی سطح پر جو گلوبل کرپشن انڈیکس ریٹنگ ہے اس کے اندر بھی ہم تنزلی کا شکار تھے ہمارا مقصد ہے جرم کی سرکوبی جرائم کا خاتمہ وائٹ کالر کرائم اور کرپشن کا صدبہ اس کے لیے ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں اور کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے ماضی میں نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا نیب کو مکمل غیر سیاسی بنا کر دم لیں گے ہم پہلے اپنی اصلاحہ کریں گے ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے خاموشی سے کام کر رہے ہیں اصل مقصد کرپشن اور وائٹ کالر کرائم کا خاتمہ ہے شرمن نیب کا لاہور میں تقریب سے خطاب کراچی کے میر کے لیے جنگ روز پر پہنچ گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے مرتضی بہاب اور جماعت اسلامی کے حافظ نیب و رحمان آمنے سامنے لفظی جنگ میں بھی اضافہ بلاول بھٹو آصف علی زرداری مراد علی شاہ کا میر جیالہ ہونے کا دعوی میر کراچی جماعت اسلامی کا ہی ہوگا حافظ نیب و رحمان بھی رٹ گئی 15 جن کو بھرپور مقابلہ ہوگا اگر ہم میر ان کو دے دیں تو یہ جتنے الزامات ہم پر لگ رہے ہیں مل دشمنی کے مل توڑنے کے اور پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگ رہے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے اگر ہم میر مان لیں حافظ نیب و رحمان صاحب کو اس کے بعد سب ٹھیک ہے آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کامیاب کرانے کے لیے تمام جماعتوں سے تمام ارکان سے رابطے کریں اور ان کو قائل کریں 15 جن کو اگر آپ جیت گئے تو مبارک بات دیں گے جماعت اسلامی کے اندر اختلافات ہیں لوگ حافظ نیب و رحمان کے روئے سے نراز ہیں پی جائے کے صرف تین لوگ اس وقت کر افتار ہیں الیکشن میں شکست دیکھ کر حافظ نیب و رحمان گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں اگر ہم حافظ نیب و رحمان کو میر مان لیں تو تمام الزامات بھی ختم ہو جائیں گے سعید غنی کی حافظ نیب و رحمان پر شدید تنقید ہمیں تفریقی سیاست سے اجتناب کرنا چاہیے ہم سب نے اسی شہر میں رہنا ہے مرتزہ بہا مرین گرانڈنگ اکیس مونس الہی کی اہلیات تحریم الہی زالہ الہی سمیت تین ملزمان کی زمانت پانچ لاکھ روپے مچلکوں کے ایوز سولہ جون تک منظور عدالت نے ایف آئی ایس ریکارڈ طلب کر لیا بینکنگ جرائم کورٹ کے جج محمد اسلام گوندل نے بوری زمانت پر سماک کی یہ ملک چلا رہے ہیں یا آرد مرنی وزیراعظم کہتے ہیں آئی ایم ایف سے معاہدہ اس مہینے میں ہو جائے گا وزیر خزانہ کہتے ہیں آئی ایم ایف سیافت کر رہا ہے اس کی پرواہ نہیں بجٹ کے عداد و شمار حقائق کے بارکس ہیں عوام کو دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی یہ نووے کے واقعے کو بیانیاں بنا کر الیکشن کی طرف جائیں گے بریانی والی جلسیاں بے نتیجہ ثابت ہوں گی شیخ رشید روس سے ایک لاکھ ٹن تیل حاصل کرنے کا معاہدہ کوششیں رنگ لانے لگی پہلا جہاز لنگر انداز ہو چکا آف لوڈ کرنے میں تین دن لگیں گے دوسرا جہاز ایک ہفتے میں ساٹھ سے پینسٹھ ہزار ٹن تیل لے کر پہنچے گا آزبائی جان اور ترکمانستان کے ساتھ بھی معاہدے کر چکے مصدق ملک اتحاد حکومت نے روس سے تیل پاکستان لانے کا وعدہ سچ کر دکھایا اسے کہتے ہیں وعدوں کی تکمیل اسے کہتے ہیں ملک اور قوم کے مسائل حل کرنے کی اہلیت اور نیت مریم مورنگ سے روسی تیل سے پاکستان میں پیٹرول سستہ ہوگا پیٹرولیم ایس نوات کی قیمتوں میں تیس سے چالیس روپے تک کمی متوقع عوام کو رلیف یا کم جرائی سمیلنے کا امکان آئندہ دو ہفتوں میں روسی تیل مارکٹ میں آ جائے گا حکام وزارت پیٹرولیا موسیقی